مزیدار قسم پراتھے میں نے آپ کو دیئے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کا لنک اور آج میں وہ مسالہ بتاؤں گی جو اس میں کیمے میں جاتا ہے کیمہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی میں لے کے آئیوں تقریباً یہ ون کجی قریب بیف کا کیمہ ہے ون کجی کے قریب یہ آپ کو بکھا دیتے ہیں کھول کی بسم اللہ یہ ون کجی کے قریب کیمہ ہے بیف کا بلکل باری کیمہ ہے اس کے آگ بن رہے پراتھے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی یہ کیمہ ہم نے لے لیا ہے تقریباً ایک کلو کے قریب یہ جائے گا ایک کلو کیمہ ہو گیا اس میں جو چیزیں جائیں گی اس کے لئے میں آپ کو بتا لیتا ہوں ون ٹی سپون میں نے ادرک کا پوڑن لے لیا ہے ٹو ٹی سپون لسن کا پیساوہ لے لیا ہے میں نے چاپ کیا اور لسن لے لیا ہے آر سے دس ادد ہری مرچے چاپ کی بھی لے لیا ہے ہاف ٹی سپون کاری میچ پوڑن لیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے دھنیا کا اس کو دھنیا کا پیس لیا تھوڑا سا اور وہ رکھ لیا ہے یہ فو ٹی سپون میں نے پیاس کا پیسٹ لے لیا ہے تقریباً پیاس کا پیسٹ آپ نے دو پیاس لے اور اس کا پیسٹ بنا لیں ون ٹی سپون کٹی بھی لار میں رکھ جائے گی ون ٹی سپون زیرہ جائے گا ون ٹی سپون نمک جائے گا بہت ہی ٹیسٹی ٹی یمی یمی سا کیمہ مسارہ بن رہا ہے مرے کچن میں چلے جائیں پہلے کیمہ کو تھوڑا سا ہواچ کر لیتی ہوں کیونکہ اچھا ہوتا ہے باہر سے لایا رہا کیمہ پہلے واش کر لیں یہ رہتے ہیں کیمہ کو میں نے واش کر لی ہے بس ہلکا سا واش کرنا ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا اگر آپ واش کرنا چاہتے ہیں گوش کو تو آپ اندر سے جس وقت جہاں سے آپ پر چیز کرتے ہیں کیمہ یا گوش تو آپ نے پورا پیس گوش کا لے لینا ہے اس کو پھر دھوکے اس کے بعد آپ نے کیمہ کروانا ہے اب اس کے اندر چلے جائیں گے ون ٹی سپون نمک کا اسپن لہم سارے مسالے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ادرک کا پاورڈر زیرا کٹی بھی لار میرچ کاری میرچ پاورڈر چلا گیا لسن کا پیسٹ چلا گیا پیاس کا پیسٹ چاپ کیا ہے میں نے پیاس دو ادر پیاس تھے اس کا پیسٹ چلا گیا ہری میرچے آٹھ سے دس ادت تھی اس کو بھی چاپ کر لیا میں نے یہ بھی چلی گیا ہرے دھنیا کا تھوڑا سمیں پیسٹ لیا یہ بھی چلا گیا اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے کیمیا کو مکس کرنا ہے کیونکہ اس کے بننے پراتھے ہمارے بہت ہی ٹیسٹی ہیں یہ بھی فریزر میں لگا ہوا تھا کیمہ میں نے اس کو نکال کے رکھا ہے مگر ابھی بھی تھوڑی سی برف ہے اس میں اس کو اچھے طریقے سے ہمیں اس کر لیے یہ دیکھیں ہمارے پراتھوں کا جو کیمہ اتنا یمی یمی سا ریڈی ہو گیا اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسے بھی پسند آ رہیے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا بھی یاد رکھیں سلام علیک مجھے اپنی دعا بھی سوڑی 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 سو�